موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں محمد سراج پوٹ آپ کے سب کی دعاوں سے بلکل خیریت سے ہوں ایک اور گرم ترزیر صبح میں آپ کا ویلکم بہت گرمی تھی سکول کا فارسٹ اے تھا ویکیشنز کے بعد ناشتہ لے کر میں بیٹھی ضرور صبح کے سبا چھے ساڑھے چھے بجے بٹ بلیف کریں بلکل میں ایسے نہیں کھایا گیا صرف میں نے چائے پھی اور اپنا ناشتہ ایسے کا ایسے رکھے اور میں سکول کے لئے بیٹھی ہو گئی آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں مٹی کی ہانڈی میں کلیجی کلیجی کی ساتھ ایک ایک مسحب ہو گیا کہ کلیجی بکرے کی تھی اور میں دل اور جو اس کے ساتھ باقی سیٹ ہوتا ہے اس میں پھیپڑے ہوتے ہیں وہ میں گائیں کا لے آئی بیف کا لے آئی تھی تو یہ تھوڑا سا مگر بلیف کریں وہ اتنے مزے کی بنی جب میں لے کر آئی میری مدر نے بھی یہی کہا کہ اکرا کلیجی تو مٹن تھی اور آپ یہ دو چیزیں اس کی لئے ہی میں نکاب اللہ واری سے پکاتے ہیں بہت مزے کی بنی تھی سیریسلی تو یہاں پر پیاس کٹ کی امیوں اور میں نے ملکے ہی کٹ کر لی تھی پیاس ہے دیکھ جی میں پہلے آپ آئل ڈالیں اس کے بعد پیاس ایڈ کریں اس پہ یہ سارے ایسیس آپ کے سامنے ہیں کٹیوی لال میرچ بسیوی لال میرچ حلدی لسن اگرک کپیز نمک ٹیماتر ٹیماتروں میں ہی میں نے اوپر یہ سب چیزیں کر دی تھی اور میں مسالہ ایسے ایک ہی اس میں بنا دیتی ہوں یہ دہی ہے جو کہ ہماری کلیجی میں ایڈ ہوگی کلیجی ہم نے دھو کہ جو مٹن کی کلیجی تھی اس کو الہدہ سے گھلایا نہیں تھا بوائل بھی نہیں کیا تھا وہ ایز ایٹ ایز ہے ہاں جو بیف کا ڈل اور پھپڑے اور جو چیزیں تھی جو آ گیا تھا بائی مسٹیک تو اس کو ہم نے پہلے تھوڑا سا گھلا لیا تھا چینل کو لائک کمین سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی پہلے سبسکرائب کر لیجئے بہت محبتوں کے ساتھ آپ دیکھ رہی ہیں ہنڈی میں پیاس کچھی پکی ہو گئی تھی جب آپ کلیجی بناتے ہیں تو پیاس کو براؤن نہیں کرنا ہوتا بس ہلکا سا جب وہ اپنا ٹیکسٹر چینج کر لے تو اس میں آپ مسالے ایٹ کر دیں جیسے کہ میں نے کیا یہ ٹیماتر اور مسالے جو میں نے آپ کو ابھی پہلے دکھائے ہیں میں نے پیاس میں ایٹ کر دیا ایک جان کرنے کے بعد مکس کرنے کے بعد آپ نے زیادہ ویٹ نہیں کرنا تو اس کے کچھ ایک پانچ منٹ بعد آپ نے اس میں دہی ایٹ کر دینی ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اس مسالے میں پانی نہیں ڈالنا پڑے گا اور جتنا کسی بھی کھانے میں ایک تو آپ کھانا دھیمی آج پر پکائیں کھانا بہت عزیز بنت ہے دوسرا پانی کی قوانٹیٹی کو کم رکھا کریں یوں ویسے بھنائی پر زور دیا کریں تو اس سے کھانا بہت نزکہ بنت ہے اور ایک اور بات جو میری ٹریجیڈی ہے وہ یہ کہ میں کھانا پکانے سے پہلے جیسے جو میں نے پیاز رکھی چولے پہ تو میں درود پاک درود ابراہیمی لازمی پڑتی ہوں اور پڑھ کر بقاعدہ میں اپنی ڈش پر اپنی جو بھی میں پکا رہی ہوں سالن اس پر میں ضرور پھوک مارتی ہوں تو اس سے کھانا اوٹومیٹیکلی بہت لذیذ بنت ہے یہاں پر جو بیف کا تھا سامان وہ ہم نے گلا لیا تھا تین گناہ سمجھیں آپ گلا لیا اور یہاں پر اب میں اس کو مسالے میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں تھا کلیجی تھی دل تھے پھیپنے تھے اور یہ سارا سامان تھا کسی بھی کھانے کو فل تیزم تیز بھولے پہ مت رکھا کریں جتنی بھی آپ کو جلدی ہو دھیمی دھیمی آج پر بنایا کریں کھانا اچھا بنت ہے کسوری میتھی نکالی ایک پلیٹ میں یہ بہت لازمی ہوتی اس کے بغیر کلیجی بلکل بھی کانسیپٹ نہیں ہوتا کلیجی کا کسوری میتھی لی اب اس میں جو آپ کو پرومیننٹ تینکے اور یہ سب نظر آ رہا ہوتا ہے وہ چننا ہوتا ہے ٹھیک ہے ریفائن کرنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ بھونائی سے تھوڑے در پہلے ڈالیں تو اس سے یہ کلیجی سموکی کلیجی بن گئی اور آپ بلیف کریں اس کے ٹیسٹ میں بھی کوئلے کا ٹیسٹ آ رہا تھا جیسے ہم ہانڈی ٹکہ بناتے ہیں انشاءاللہ کبھی بناوں گی اس کے ریسیپی میں میں شیئر کروں گی تو بہت ایک اچھا یہ چھوٹے چھوٹے سے آئیڈیاز ہوتے ہیں چونکہ نیو جرنیشن کے لڑکیوں کو ہونے بھی چاہیے اگر آپ کی ماں دادیاں پہلے زمانے کے اس سے کھانے بنا رہی ہیں تو آپ اپنے چھوٹے چھوٹے ہی ایفیکٹ لایا کریں یہاں بیبی کوکی میں سکول کے چیزوں کے ساتھ صبح صبح مجھے گوڈ مارننگ کہہ رہی تھیں that's a beautiful part یہاں پر جی سکول کی تیاری کمپلیٹ ہے بیگ ہمارا ہے اس میں ساری ضرورت کی اسیسریز ہم نے رکھ لیئیں تھیں اس میں ہمارا پین ڈسٹر ٹیور سینٹائزر ٹیشو اس سارا آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا as a teacher یہ سب میرے ساتھ ہوتا ہے اور مجھے بہت برا لگتا ہے جو teachers یا بچے میں تو پھر students کو بھی کہتی ہوں کہ آپ کی جمعیٹری میں آپ کی ساری stationary ہونی چاہیے تو as a teacher مجھے بہت برا لگتا ہے مانگنا اور الحمدللہ میں پر سارا کچھ اپنا ہے میں کبھی اس سے نہیں مانگتی یہاں پر evening کا time ہو گیا تھا baby cookie آرام سے cooler کی ہوا کے سامنے relax feel کہہ رہی ہے اور جب اس کو سونا ہوتا ہے اس نے کچھ نہیں سننا ہوتا پھر اور یہاں پر ما شاء اللہ وہ سو ہو گئی تھی یعنی کہ رات کا time ہو گیا ہے سب کی sleeping time اور baby cookie بہت چل رہتی ہے ما شاء اللہ اپنا properly وہ اپنا time پہ جتنی اس کو بھوگ ہوتی ہے اپنے biscuits کھا لیتی ہے دن میں ایک بار مجھ سے تھنڈا دودھ ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تھوڑا سا پیتی ہے but she like milk اور مجھے سمجھ آ جاتی ہے جب وہ میتا دیکھ دیکھ دیکھے پھیل رہی ہوتی ہے کہ مجھے بچائی ہے اور آج کل اس نے بہت ویسے بھی تھوڑا پیتیا آج کل بہت زیادہ تھوڑا کر دیا سو پلیس آپ لوگ جب دیکھا کریں ما شاء اللہ اللہ سمجھ بولا کریں دعاو میں یاد رکھیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے